دوستو اس ویڈو میں جانیں گے سلمان خان کی دبنگ فرنچائزی کے کلیکسن کے بارے میں یعنی دبنگ دبنگ ٹو دبنگ ٹری میں کونسی فلم نے زیادہ کلیکسن کیا تھا ساتھ جزادہ ہٹ آف فلوپ کے بارے میں جانیں گے سو دوستو آپ اس ویڈو کو شروع سے ان تک دیکھتے رہی گا ساتھ جاتھ کمینڈ کر کے بتانا آپ کو تینوں فلموں میں کونسی فلم زیادہ پسند آئی تھی سو دوستو اگر بات کرنا دبنگ فلم کے بارے میں تو یہ ایک ایک ایکسن کومیڈی فلم تھی دبنگ فلم کو ڈیلیٹ کیا تھا عبینب کسچب نے اینڈ پریڈوس یہا تھا عرواج خان نے بات کرنا فلم کی سٹارگاشٹ کے بارے میں تو اس فلم میں سلمان خان اور سوناکچی سنمکھ کے بھومی کامنے جرائے تھے بات کرنا فلم کی کلیکسن کے بارے میں تو اس فلم نے اپنے اوپننگ ڈے پر چودہ کروڑ پچاس لاکھ کا انڈیا نیٹ کلیکسن کیا تھا پہلے اپنے اس فلم نے ایک 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 ا میں اس پلم کو عربائی پروڈکشن کی بینر تلے بنایا گیا تھا میں دوستو یہ پلم سیکوال دوہر دسمائی دبنگ کا اگر بات کرنا دبنگ 2 کی سٹار کاشٹ کے بارے میں تو اس پلم میں ہمیں سلمان خان اور سناکچی سنائی مکھے مومی کام ناجر آئے تھے بات کرنا دبنگ 2 کی کلکشن کے بارے میں تو اس پلم نے اپنے پہلے دن 21 کروڑ 10 لاکھ کا انڈیا نیٹ کلکشن کیا تھا پہلے اپتے میں اس پلم نے 106 کروڑ 78 لاکھ کا کلکشن کیا تھا میں دبنگ 2 کا ٹوٹل انڈیا نیٹ کلکشن رہا تھا 155 کروڑ اور اوبرسیز میں اس پلم نے 49 کروڑ کا کلکشن کیا تھا دبنگ 2 کا انڈیا گروز کلکشن رہا تھا 226 کروڑ اور بلڈوائٹ کلکشن رہا تھا دبنگ 2 کا 265 کروڑ دبنگ 2 کا بیٹ تھا 84 کروڑ اور یہ پلم میں ایک بلوگ پوشٹر ثابت ہوئی تھی دبنگ 2 21 ستمبر سندوار 12 کو ریلیج ہوئی تھی دوستو اب جان لیتے ہیں دبنگ 3 کے بارے میں تو دبنگ 3 ایک ایک ایکشن کومیڈی فلم تھی دبنگ 3 کو ڈائٹ کیا تھا پربو دیوانے اینڈ پروڈوس کیا تھا سلمان خان ارباج خان اینڈ نکھل دیویدی نے میں بات کرنا دبنگ 3 کی شٹارکاشٹ کے بارے میں تو اس فلم میں سلمان خان سوناکشی سناپ سودیپ سائی مانجرے کر ارباج خان اور مائی گل جیسے کلاکار مکھے بھولکاں میں نجر آئے تھے دوستو دبنگ 3 سیکوال ہے تو اربارہ میں ریلیج ہوئی دبنگ 2 کا میں بات کرنا دبنگ 3 کے کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم نے اپنے پہلے دن چوبیس کروڑ پچاس لگ کا انڈیا نیٹ کلیکشن کیا تھا پہلے اپنے دبنگ 3 نے ایک سو چوبیس کروڑ پچاس لگ کا انڈیا نیٹ کلیکشن کیا تھا تو اس فلم کا ٹوٹل انڈیا نیٹ کلیکشن رہا تھا ایک سو اکیابن کروڑ روپیانتالیس لاکھ دوستو یہ فلم ریلیج ہوئی تھی ہندی، تمیل، تیلگو، کننڈا یعنی چار ماہ سامنے یہ فلم ریلیج ہوئی تھی جس میں سے اس مووی نے ایک سو چھالیس کروڑ تیس لاک کا ہندی نیٹ کلیکشن کیا تھا تو تمیل میں اس مووی نے ایک سٹ لاک کا کلیکشن کیا تھا تیلگو میں اس فلم نے ایک کروڑ واkiego کا کلیکشن کیا تھا تو کننڈا میں اس فلم نے دو کروڑ واaczego ماہ کلیکشن گیا تھا اوبر سیز میں اس فلم نے چاریس کروڑ کا کلیکشن کیا تھا دوستو یہ ہندی میں ایبریج رہی تھی باگی کننڈا، تمیل اور تیلگو میں یہ فلم پھلوپ رہی تھی دوستو یہ فلم 20 دسمبر 2019 کو بلڈ بائٹ 1500 سکرینز میں ریلیج ہوئی تھی جس میں سے انڈیا میں اس موووی کو 43 سو میں اوورسیز 1200 سکرینز میں ریلیج کیا گیا تھا دوستو دبنگ فرنچائزی کی ان تینوں فلموں میں سب سے اتا کلکشن کیا تھا دبنگ 2 نے بیسے دوستو آپ کو دبنگ سریج کی ان تینوں فلموں میں کونسی فلم زیادہ پسند آئی تھی کمینٹ کر کے جروع بتائی گا